موسیقی جنم لے رہے ہیں سمجھ نہیں آتا کس پر بات کی جائے اور کس چیز کو نظر انداز کر دیا جائے کیونکہ اگر میں حکومتی وزراء کی بات کروں یا پھر حکومتی سطح پر بیانات کی بات کروں تو ایک جانب کہا جاتا ہے کہ درست سمت ہے اور ایک جانب کہا جاتا ہے کہ جی کہیں نہ کہیں بدحالی ہے لیکن اگر درست سمت ہے تو عوام کی چیخیں کیوں نکل رہی ہیں یہ وہ بنیادی سوالات ہیں جو کہ عوام پوچھتے ہیں کہ آیا اگر آپ کی پالیسی درست ہے اگر آپ کے معاملات درست ہیں اگر آپ واقعی پاکستان تری لانا چاہتے ہیں تو پھر بیروزگاری کا یہ جو طوفان مسلسل امڈ آیا ہے جس کی وجہ سے لوگ اپنے گھروں کے چولے تھنڈے دیکھ دیکھ کر تھک چکے ہیں ان تمام تر صورتحال کے اندر ایک پڑا لکھا تب کا مسلسل پستہ چلا جا رہا ہے جس میں واضح طور پر یہ بات کی جا رہی ہے کہ جی بڑی بڑی جامعات سے ماسٹرز اور ڈبل ماسٹرز کی ڈگریان لینے والے نوجوان بھی آج کسی نہ کسی جگہ پر فوڈ ڈیلیوری بوئے کا کام کر رہے ہیں کہیں کریم اوبار چلا رہے ہیں کہیں صورتحال ایسی ہے کہ یہی ہمارا نوجوان تب کا لم کا بیچنے پر مجبور ہو چکا ہے کہیں یہی نوجوان تب کا ٹیکسی رکشہ چلانے پر مجبور ہے اور کہیں یہی نوجوان تب کا فلاہی اداروں کے لیے فنڈز اکھٹے کرنے پر قادر ہو چکا ہے اگر یہی صورتحال رہی تو پھر مستقبل کے میماروں کے اندر جو ابحام پیدا ہو رہا ہے جو نفرت پیدا ہو رہی ہے جو احساس کمتری پیدا ہو رہا ہے اس کا طوفان آگے بڑھتا جلا جائے گا اور یہ جو تیز ہوا اب پاکستان کے اندر بیروزگاری کی چل رہی ہے کیونکہ ایک جانب جہاں مہنگائی دکھائی دیتا ہی ہے وہیں پر اعداد و شمار بیروزگاری کے حوالے سے بھی کوئی اچھے نہیں ہے آپ کو میں واضح کرتا چلوں کہ ادارہ شماریات کی جانب سے مہنگائی کے حوالے سے جو اعداد و شمار جاری کیے گئے ہیں انہوں نے واضح کیا ہے کہ ایک اشاریہ ایک فیصد مہنگائی اس پاکستان کے اندر بڑھ چکی ہے اگر معاشی اشاریہ درست ہیں اگر صورتحال درست ہیں اگر صنعت بہتر چل رہی ہیں کر چکا ہوں کہ اگر معاشی اشاریہ درست سمت میں کامزن ہونے کی باتیں کی جا رہی ہیں یا پھر پاکستان کو درست پٹڑی پر ڈالنے کی باتیں کی جا رہی ہیں تو اس تمام ترماملے کے اندر آپ پاکستان کے تمام بڑے صنعتی علاقوں کا وزٹ کر لیں تو باہر فیکٹریوں کے اتنے بڑے بڑے بورڈز لگے ہوئے دکھائی دیں گے کہ یہاں پر بھڑتی بند ہے خدارہ یہاں پر روزگار مانگ کر شرمندہ نہ ہو اس صورتحال کے اندر آگے آنے والے وقتوں کے اندر صورتحال کافی خرابی کی چانب جاتی ہوئی دکھائی دیں گے اس تمام تر موضوع پر بات کریں گے ایک بریک کلی میں نے کہا جارہا ہے بریک کے بعد پرگرام کو یہیں سیکنٹینیو کریں گے موسیقی 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 ویلکم ایک ناظیم پرگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے آج معاشی اشاریوں کی بات ہو رہی ہے آج بیروزگاری کی بات ہو رہی ہے تو اگر صحیح معنوں میں معاشی اشاری اور بیروزگاری کا آپس میں کوئی لنک ہے تو اس کے اوپر آج ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں راشد صدیقی صاحب کسی تعرف کے مہتاج نہیں ہیں کارٹی کے صدر بھی رہ چکے ہیں ماہر معاشیات ہیں بہت شکریہ راشد صدیقی صاحب آپ نے اپنا قیمتی وقت نایت کیا راشد بھئی کیا کہیں گے سر اگر صحیح معنوں میں معاشی اشاری درست ہیں تو سر بیروزگاری کا طوفان کیوں پڑھا ہے ایک اشاریہ ایک فیصد بیروزگاری بڑھ گئی ہے پاکستان میں جو معاملات ہیں وہ بڑے کنفیز معاملات ہیں اور میرے خواہد سے جو اشاریہ ہیں جو گورنمنٹ سے نمبر دی رہی ہیں ان نمبر سے میں خواہد سے ایسا افطالات نہیں ہے نمبر سے نہیں ہے لیکن اس کے بہت شکریہ بھی کیونکہ کوویڈ پر اس وقت سیزن ہے اور کوویڈ کی جو چیلنجز ہیں اس کی وجہ سے بے تہاشا ایچی سیکٹریز ہیں جو کارٹیج انڈسٹریز ہیں یا جو سمال انڈسٹریز ہیں وہ بند ہو گئی ہیں مال بند ہو گئے ہیں بہت ساری سیکٹریز کے اندر جو ٹیمنگ سے وہ لیمیٹیڈ ہو گئے ہیں اور بہت ساری سیکٹریز کے اندر جو انہوں نے امپائیس نے ان کو لیمیٹیڈ کر دیئے ہیں تو اس کی وجہ سے یہ چیلنجز آ رہے ہیں بے روگزاری کی ہیں لیکن اگر ویسے آپ دیکھیں تو فائنسلی حالات میں مارکن بہت اچھی ہے مارکن بہت سٹیبل ہے مارکن کے اندر کام ہو رہے ہیں بزنس لگ رہے ہیں نئے بزنس بھی ہو رہے ہیں اور ہماری ایکپورٹ بھی بلگ رہی ہے اور ہماری امپورٹ ڈیکلائن ہو رہی ہے تو اگر ان احساب سے کتاب سے دیکھیں تو ملک کے حالات بہت بری نہیں ہیں لیکن جو چیلنجز ہے جو بے روگزاری ہے اس کا مین ڈیزنجز ہے وہ صرف اور صرف کوویڈ کے چیلنجز ہے لیکن راشد صدیقی صاحب اگر صحیح معنی میں ناجروں اور سنتکاروں کی بات کی جائے تو کافی منقسم دکھائی دیتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی معاشی اشاری درست ہیں لیکن حالات اچھے نہیں ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں حالات اچھے ہیں لیکن معاشی اشاری درست نہیں ہیں کیا لگتا ہے راشد صدیقی صاحب ایک پیچ پر کیوں نہیں ہے آپ لوگ کہ جی بیروزگاری کا بھی مسئلہ حل ہو جائے معاشی مسئلے بھی حل ہو جائے لیکن کچھ سیکٹر سیکٹر تجانے ہیں یہاں ماشی حالات اچھے ہیں۔ اور مارکٹ نہیں ہیں اور کچھ سیکٹر تھے ہے جہاں مارکٹ اچھی ہے اور ماشی حالات اچھے نہیں ہے۔ جب دیکھیں بتر میخواستح کے طٰ Commander، جو فورٹ سیکٹر ہے اس کے اندر افرادی ماشی حالات اچھے نہیں ہیں اور فورٹ سیکٹر س از ایسان سے زن دنے کے شرط کرو کا!」 دو کچھچال لوگ ہوتے ہیں اگر ای little signر چلے آئے گئے؟ تو ایک ایک جسپنٹ کرنا بھی پچیس پچیس چالیس چالیس اپرائز ہوگا تو اس وقت آپ کی ہنڈیڈ پرسنٹ جو برانچز تھی بکاؤک آف کووید بند ہو گئی کسی کی برانچ لینے میکڈونل کی برانچ لینے یا جتنے ہی ڈائنینٹیوں ساری بند ہوگی تو اس تکر نکرنے بے تحاشید جو لوگتے وہ بہنزبار ہو گئے تو وہاں پہ میں کہوں گا کہ بزنس کے حالات اچھے نہیں ہے اور معاشی حالات اس لیے اچھے ہیں کہ جہاں پہ یہ چیلنجز آپ کو آگئے جہاں پہ یہ لوگ بہنزبار ہو گئے اور وہاں پہ لیکن وہیں پہ آپ کی جو ایکپورٹ ہی وہ بہت اچھی جاری ہے آپ کے ایکپورٹ بکٹی چلے جاری ہے تو وہاں پہ معاشی حالات بہت اچھے ہیں لیکن داشتی صدیق صاحب دیکھیں بات دراصل یہاں پر یہ آجاتی ہے سر کہ چلیں ٹھیک ہے ہم ایک طرف سے سمجھ بھی لیں کہ حالات برے ہیں کوویٹ نائنٹین یا یہ جو پینڈیمک جو ہے وہ گزرا ہے یا گزر رہا ہے اس پہ کتنا اثر پڑا ہے سارے کے جی اس نے کتنے لوگوں کو جو ہے وہ بیروزگاری کی طرف دھکیل دیا ہاں دیکھیں اس نے بیتہاشا لوگوں کو بیروزگاری کی طرف دھکیل ہے اس کے وجہ کیا ہے دیکھیں جیسے ایک مال ہوتا ہے ایک مال کے اندر کم سے کم کم سے کم پانچ سو ہزار دکانیں ہوتی ہیں اور ایک مال کے اندر ایک دکان کے اندر ایک مال سے کم سے کم پانچ سو ہزار دکانیں گے پھر وہاں پہ سپریٹی کی جارت بھی ہوتے ہیں تو یہاں پہ سارے چیلنجز آگئے جب دنیا کے مال بند ہو گئے جو لوگ یہاں سے جنس کی پہنٹے بنا کے بھیجا کرتے تھے ان کے لئے مسئلہ آگیا جو یہاں سے لیزر کے بیگ بنا کے بھیجا کرتے تھے ان کے لئے مسئلہ آگیا یہاں سے بہت سارے لوگ ہیں وہ مارٹ سپینسر کے لئے ٹارگیٹ کے لئے اور میسیج بنا کے لئے گارمنٹ بنا کے بھیجا کرتے تھے آج کے لئے تمام مال بند ہیں تو ان کے بھی کاروبار کے اندر ماتے میں جیسے مسئلہ آگیا پھر کومیٹ کی وجہ سے ہی سمجھنے کے جو کارٹیج انڈسٹری تھی اس کو بہت بڑا چیلنج کا سامنا ہو جائے کیونکہ مارکت اگر آپ غور کریں گے تو جس سے دنیا بنی ہے نا تو ان کے اندر ہمیں چاہے انکلائن آتے رہی ہے روزگار کے ماما کے بڑھتے رہیں بزنس آپ کا بڑھتا رہتا ہے معاشی آتی بھڑتی رہتی ہے انڈسٹری کا آتی بھڑتی رہتی ہے ایکپورٹ آتی بھڑتی رہتی ہے تو ان دفعہ ایسا ہوا ہے اور کئی سالوں کے بعد یا جہاں سمجھنے کے میرے گا سکر تیس تالی سال میں میں نے ایسا ٹائم نہیں دکھا کہ جہاں بجائے انکلائن ہونے کے بجائے وہ ساری چیزیں دیکلائن ہوگی جی لیکن اس معاملے کا کوئی حل بھی موجود ہوگا سر اگر اتنے برے حالات آ رہے ہیں ہر مشکل کے ساتھ ایک آسانی موجود ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے تو سر آسانی بھی تو تلاش کی جائے نا مشکلات کا ڈھنورہ زیادہ پیٹا جائے میں آپ کی پراملے میں آپ کو آسانی بھی بتا دیتا ہوں کہ اگر اس پر گورنمنٹ کی ایک اسمارٹ پالیسی آ جائے اور اگر گورنمنٹ اس پر یہ تارگیٹ کر لیں نا چہتے ہیں کہ ہمارے پاس کون assert cái ایسے بڑے-ڑے سیگلت ہیں اج تینہا ہم ایمپورٹ کرتے ہیں اور ہم اُن کی ایمپورٹ کا بند کر کے اور ہم اُن کی queria منفککنگ یہاں پہ سٹار کر دیں میں آپ کو یہ چھوٹی سی مثال کی طور پر بڑھاتا ہوں کہ ہم ایڈیویل اویل ایمپورٹ کرتے ہیں چαιر بلین ڈالر کا جی اگر آج ہم چار بلین ڈالر کا اویل ایمپورٹ کرنا بند کرتے ہیں ڈالر ایمپورٹ بچے گا اس سے ہمارے ایمپورٹ کے ڈیسیس بچے گا ایمپورٹ اور اس پر کے ڈیسیس ہمارا اچھ ہوگا ہمارے ڈالر کے لئے بہت اچھا ہی ہے اور ساتھ میں ہم ہمارے جو پرنسی ممالکیں ہم ان کو وہ ایڈیو لائل یہاں سے ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں لیکن آشے سیدھی صاحب ایک جانب یہ بات ہو رہی ہے دوسری جانب کہتے ہیں ایکسپورٹ اس دنی بڑھ رہی ہے پاکستان کی ایکسپورٹ کے آرڈر زیادہ ہیں اور یہاں پر پروڈکشن کم ہے سر اس کے باوجود بھی اس سیکٹر میں بھی نوکریاں نہ آنا یہ ابحام کی بات ہے تشویشناک بات ہے نہیں دیکھیں یہاں پر نوکریاں آ رہی ہیں اور سچی بات یہ ہے کہ اگر آپ غور کریں گے تو موجودہ گورنمنٹ کے بہت اچھی پالیسی تھی اور انہوں نے ایکسپورٹ کو انکلائن کرنے کے لئے اور اسپورٹ کو فوکس کرنے کے لئے ابھی ایکسپورٹ کا لون نکھا ہے جی جس کے اوپر انہوں نے کاتا ہے کہ لوگ مشین گے ایمپورٹ کریں گے بہت ایکسپورٹ ہیں کہ وہ مشین گے ایمپورٹ کریں گے تو ہم انکو ایک پرسن پر لون دیں گے صحیح تو وہ ایک ایسی اس کینٹی جہاں پر مشید ہونے کا زیور پرسنٹ اس لئے کہ جب مشین آپ کے پاس ایمپورٹ ہوگی تو ایمپوریمنٹ آپ کی موسیقا انڈیشنل گون کے اندر فرید گون کے اندر وہاں پر اپنے انڈیشنگ کر رہے ہیں تو آنے والا جو ہمارا وقت ہوگا وہ انشاءاللہ بہت اچھا ہوگا لیکن اس کے ساتھ جو آپ نے کہا ہے کہ ان چیلنجز کو نمٹانے کے لیے اگر یہ تھوڑا سا اور کام کریں ان چیزیں کے پر اگر figure out کریں کہ آٹھ بڑی بڑی چیزی اشیاء ہیں جو وہ امپورٹ ہونے کی اگر آپ کو دنیا کی سر دینامکس چینج ہو رہی ہے اب آپ کو رفتہ رفتہ امپورٹ ختم کر کے اپنی لوکل منسیکس پر ہی جانا پڑے گا صحیح اور میرا اتنا خیال ہے کہ اس کے اندر گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے بہت فائل کردار اور بڑا ایڈوانس کردار ادا کر رہی ہے کہ آنے والا وقت مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ ہمارا بہت اچھا ہوگا انشاءاللہ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آگے آنے والا وقت جو ہے وہ بہت اچھا ہو بہت شکریہ راشد صدیقی صاحب ماہر معاشیات ہمارے ساتھ موجود تھے بڑا مفصل تجزیہ دے رہے تھے کہ جی آگے آنے والے حالات جو ہیں وہ کچھ بہتر ہو سکتے ہیں کیونکہ انڈسٹریز کے لحاظ سے انہوں نے کہا کہ انڈسٹریز لگ رہی ہیں کاروباری جو فقدان پیدا ہو گیا تھا اس کو کورپ کرنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے دوسرے موضوع کی طرف بڑھیں گے انتہائی اہم موضوع کو آج میں ہائلائٹ کرنے جا رہا ہوں صورتحال کے اندر اگر کوئی شخص ہجاب کے خلاف یا پھر ہجاب کے حوالے سے کوئی بات کر رہا ہے اگر کہیں پر اسلامی معاشرے میں جمہوری معاشرے میں کوئی چیز کسی تناظر میں رائج کی گئی ہے تو اس کا خیر مقدم کرنا ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے ہم سب کی صحیح معنوں میں جو ہے وہ صورتحال سے آگاہی بنتی ہے لیکن ایسے معاملات کے اندر اگر کوئی شخص اٹھ کر اسی ہجاب کے خلاف مخلصات بکے گا یا اسی ہجاب کے حوالے سے جو ہے وہ الٹے سیدھے بیانات جاری کرے گا تو اس کی مضمت کرنا بھی اسی اسلامی معاشرے میں مجھ جیسے اور آپ جیسے لوگوں کی جو ہے وہ ذمہ داری بنتی ہے اور ہمیں یہ ذمہ داری سو فیصد پوری کرنی ہے کیونکہ یہ معاشرہ ہے اس معاشرے کے اندر اگر ہجاب کو جو ہے وہ ایک انوکھی چیز بنا دیا جائے گا کہ جی وہ ہجاب کر کے کام کر رہا ہے یا کر رہی ہے تو اس صورتحال کے اندر کیا معاملات دکھائی دے رہے ہیں کیونکہ ہجاب کے اندر ایک خاتون پائلٹ موجود ہے ہجاب کے اندر فوج میں جو ہے وہ خواتینیں موجود ہیں ہجاب کے اندر جو ہے وہ صحیح معنوں میں دفاتر کے اندر خواتین کام کر رہی ہیں ہجاب کے اندر جو ہے وہ لوگ ٹیچنگ کے شعبے سے وابستہ ہیں اگر ان تمام تر صورتحال کے اوپر آپ تنقید کر رہے ہیں تنس کر رہے ہیں غصہ کر رہے ہیں تو اس معاملے کے اوپر آپ کے کردار کے اوپر بھی واضح طور پر سوالیہ نشان اٹھایا جا سکتا ہے اسی پر بات کریں گے ہمارے ساتھ سینئر سماجی راہنما ہیں کسی تعرف کی محتاج نہیں ہیں آلیہ سالم صاحبہ موجود ہے بہت شکریہ دی آپ نے اپنا قیمتی وقت نایت کی آلیہ صاحبہ کیا کہنا پسند کریں گی جس کا جو دل چاہتا ہے بخ دیتا ہے جمہوری معاشرے کا حسن یہ تو نہیں ہے کہ ہم اسلامی معاشرے کے تناظر چیزیں موجود ہیں ان کو بھی پسے پوشٹ ڈال دیں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ہمارا ایک بہت رچ کلچر ہے اور کسی بھی جگہ میں کسی بھی ملک میں آپ جب اس جگہ کو دیکھنا چاہیں گے ملک کو دیکھنا چاہیں گے تو دو چیزیں بہت زیادہ انفلنس کرتی ہیں ایک جگہ کا کلچر اور ایک جگہ کا مذہب الحمدللہ پاکستان جو ہے وہ جمہوری نظام تو یہاں ضرور چل رہا ہے لیکن یہاں پہ اسلامی نظام چلتا ہے اور اسلامی نظام میں اگر آپ ہجاب کا مذاق اڑائیں گے تو میں سمجھتی ہوں کہ اس چیز کو ایکسپٹ نہیں کیا جائے گا اور ہجاب کا مذاق اڑا کے آپ ان خواتین کا مذاق اڑائیں گے اور یہ کہا جائے گا کہ ہجاب لینے کے بعد جیسے کہ ابھی جو چیز بہت زیادہ چل رہی ہے ان کے حوالے سے ہوت صاحب کے حوالے سے جو اتنے اچھے پروفیشن سے وابستہ ہیں جو استاد ہیں استاد کے موں سے تو نکلا ہوا ہر ہر لف اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ اتنا بہترین ہونا چاہیے کہ اس کو فالو کرے استاد رول موڈل ہوتے ہیں استاد کو تو اللہ تعالی نے درجہ دیا واہ ماباب کے حوالے سے کہ روحانی ماباب ہیں آپ تصور کیجئے کہ اس قسم کی بات کرنے سے پہلے انہوں نے نہیں سوچا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جو بچیاں ہجاب کرتی ہیں وہ کچھ بول نہیں پاتی ان میں کانفیڈنس نہیں ہوتا آپ یعنی کون سی سائیکی ڈیویلپ کر رہے ہیں آپ کس بات کی نشاندہی کر رہے ہیں آپ بچیوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ اگر وہ اپنے آپ کو باپردہ رکھنا چاہتی ہیں مجھے لگتا ہے کہ ان کا کانفیڈنس بڑھتا ہے ان کی ساری یکسوئی کیونکہ ان کو نہ اس بات کی پرواہ ہوتی ہے کہ بال کہاں جا رہے ہیں ان کے بال سمٹے ہوئے ہوتے ہیں ان کا لباس سمٹا ہوتا ہے ان کی ہر چیز سمٹی ہوئی ہوتی ہے تو وہ اتنی زیادہ فوکلز ہوتی ہے اپنی پڑھائی پر کہ ان کا دماغ ادھو در نہیں جاتا ظاہر ہے اگر آپ کسی بھی اور کسی اس طرح کی لباس میں ہوتے ہیں ایون اگر ہم دوپٹا بھی ظاہر ہے ہم بھی دوپٹا پہنتے ہیں دوپٹا سر سے بھی لیتے ہیں تو دوپٹا بھی کبھی کبھی سرک جاتا ہے تو ہمیں اسے بھی ٹھیک کرنا پڑتا ہے لیکن اگر کوئی سر تا پیر پوری ایک ہجاب میں موجود ہے تو وہ ایک ایسی پوزیشن میں نکلتی ہے کہ اس کی توجہ میں سمجھتی ہوں پڑھائی پر ہی مرکوز ہوگی اور اتنی بڑی بات اس کے لیے کہہ دینی کہ کیونکہ وہ ہجاب لے رہی ہے کیونکہ وہ فلی کورڈ ہے وہ ابائے میں ہے تو وہ اپنی پڑھائی کو توجہ نہیں دے رہی یہ ایک احساس سے کم تر ہی پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ہماری بچیوں میں اس وقت بہت وہ چل رہا ہے کہ بچیوں کو سمیٹنا بچیوں کی عزتوں کو سنبھالنا مشکل ہوا ہے حکومت وعدے بہت کرتی ہے دعوے بہت کر رہی ہے لیکن آپ کیسز کو اٹھا کر دیکھئے تو عزتیں بچ نہیں رہی ہیں عزتوں میں ان کیسز میں مستقل تیزی آ رہی ہے تو اس وقت مجھے لگتا ہے کہ جو ہمارا حجاب ہے کئی دفعہ تو ہمارا سیلس دیفنس ہو جاتا ہے کیونکہ ہم اپنے طور پر سیف اینڈ سیکیور اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہی کہ سارے مرد جو برے مرد ہیں وہ حجاب کے باوجود عورت کو چھیڑیں گے نہیں یا عورت کے پیچھے نہیں آئیں گے یا خدا نہ خاصتہ عورت کی بیزتی نہیں کریں گے وہ سارے واقعات اپنی جگہیں جس مرد کی نظر گندی دماغ گندہ ٹھیک ہے وہ ان ساری باتوں کے باوجود اپنا گند دکھاتا ہے لیکن ایک عورت اپنی طرف سے تو سیف اینڈ سیکیور ہوتی ہے کہ میرے اینڈ سے میں اپنے آپ کو محفوظ کر کے گھر سے نکلی ہوں دوسری بات ہے کہ جو بچیاں حجاب نہیں کر رہی وہ بھی بہت عالی مقام پہ پہنچی ہوئی ہیں وہ بھی بہت قابل عزت ہیں وہ بھی پوزیشنز لے رہی ہیں وہ بھی سکول کالیجز میں بہت اچھا پرپورم کر رہی ہیں جو حجاب لیتی ہیں وہ بھی بہترین ہیں جو دپٹہ لیتی ہیں وہ بھی بہترین ہیں جو پینشور پہنتی ہیں وہ بھی بہترین ہیں ایشو یہ نہیں ہے ایشو یہ ہے کہ عجیب عجیب طرح کی باتیں کر کے ہماری بچیوں کو کسی کو احساس برتری میں مقتلا کیا جا رہا ہے کسی کو احساس کمتری میں مقتلا کیا جا رہا ہے پہلے کہا جاتا تھا کہ جو بچیاں بہت بچیاں نہیں ایون جو سٹوڈنس بھی ہیں جو سٹوڈنس بہت اچھی انگلیش بول لیتے ہیں وہ بہت بہترین سٹوڈنس ہیں وہ ہی گرو کریں گے وہ ہی آگے جائیں گے انگلیش بولنا بہت اچھی بات ہے انگلیش ایک زبان ہے لیکن وہ بچے وہ سٹوڈنس جو اردو ایمیڈیم سکولز میں تھے جو اردو پڑھا کرتے تھے یا انگلیش فرافر نہیں بول پاتے تھے لیکن علیہ صاحبہ یہاں پر دیکھیں سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا معاشرے میں کوئی سازش ایسی دچی جا رہی ہے جس سے ہجاب کا جو کلچر موجود ہے اس کو جو ہے وہ انوکھا بنا دیا جائے یا سوری ٹو سوئے میں یہ لفظ یوز کر رہا ہوں کہ اسے اچھوت بنا دیا جائے بلکل یہ آپ کی جو بات ہے یہ بلکل سو فیصد صحیح ہے کیونکہ اس صدی کے آغاز میں بیسویں صدی کے آغاز میں جو جو میٹنگ جو جو کانفرنسز جو جو سیمینارز ویسٹ میں ہوئے تھے ان سیمینارز کیا ان کی سوچ یہی تھی کہ کیونکہ ویسٹ نے بہت زیادہ ترقی کر لی ہے ویسٹ نے کیونکہ مرد اور عورت کو برابر کھڑا کر دیا ہے انہوں نے فیملی یونٹ کو بھی بہت زیادہ ویلیو نہیں کیا بس عورت کو حقوق ملنے چاہیے گھر بستا ہے تو بسے اور گھر ٹوٹتا ہے تو ٹوٹے لیکن عورت کو مساوی حقوق دے دیں عورت کو مرد کے ساتھ کھڑا کر دیں انہوں نے وہ ساری سوچ اپنے پاس پہلے ایمپلیمنٹ کی اور اس کا انہیں کوئی خاطر خواف فائدہ نہیں ہوا فیملی یونٹ کو توڑنے کے بعد اگر میں سمجھتے ہیں آج وہ عورت زیادہ پسیوی ہے کیونکہ عورت نہیں بچے کو پیدا کرنا ہے عورت نہیں اس کو پالنا ہے مردوں نے وہاں پر عورت کو برابری کا چھانسہ دے اور مقابلے کا جھانسہ دے کے آج بھی عالم یہ ہے کہ وہاں کی عورت بردوں سے پہلے نوکری پہ نکلتی ہے کیونکہ وہ بروکن ساملی کی وہ عورت ہے وہ بچہ ہے اس کے پاس تو پہلے وہ اس بچے کو کسی جگہ پہنچائے گی اس کے بعد وہ اپنی نوکری پہ جائے گی اسی طرح واپسی میں بھی اس کو یہی سب کرنا پڑتا ہے تو عورت کو انہوں نے جھانسہ دیا ہے برابری کا اور برابری کا جھانسہ دے کے اس کے اوپر ہر طرح کی مشکل توڑی ہے اس نے گھر میں اپنی اولاد کو کوک میں رکھنا ہے اس نے اولاد کو جنم دینا ہے اس نے اولاد کی پرورش کرنی ہے اس نے ساری ذمہ داری اور ساتھ ساتھ اس نے معاشی ذمہ داری بھی اٹھانی ہے یہ جو ایک کلچر ان کے ہاں ناکام ہو گیا آپ کو پتا ہے کہ ویس میں جو چیز ناکام ہوتی ہے کیونکہ ہم ہماری ہمارے ملک میں کالونیز تو تھی سب کانٹیننٹ میں کالونی بھی تھی ہمیں اس طرح کی غلامی کی ایک تربیت بھی دی گئی تھی ہم نے آدادی کے بعد بھی جو سنداز میں ان کی زبان کو اپنایا ہے انگلیش بولنا انگلیش سمجھنا بہت اچھی بات ہے صرف انگلیش ہی کیوں فرنچ بھی ہے جرمن بھی ہے بلکل نتادل زبانے ہیں لیکن اتنا انپوس کر دینا اتنا مغلوب کر دینا اتنا احساس کمتری میں ڈال دینا جو انگلیش بول رہا ہے اس کو بہت ایسا سمجھنا کہ یہ بہت آلہ ہے اور جو اردو بولڈر کو یہ سمجھنا کہ وہ تو بالکل ستہ ہی اس کے ساتھ آپ رویہ کریں اس قسم کا جو انتیازی سلوک ہے یہ ہمارے ملک میں بردار نہیں کیا جانا لیکن آلیہ صاحبہ دیکھیں ایک وقت میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ صحیح معنوں میں جو بزرگ حضرات ہیں ان سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے وہ معاشرے میں صدھار پیدا کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرتے ہیں لیکن ایک ایسا شخص جس کا ایک پیر قبر میں ہو دوسرا کیلے کے چھلکے پہ ہو اور وہ ہجاب کے خلاف بات کریں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی انہوں نے دیکھے بات یہ ہے کہ جس وقت انہیں موقع ملا ہوگا کسی انسان کی سائیکی اچانک نہیں بنتی انسان غلطی میں ایک کا جملہ فلو میں یا کسی وقت غصے میں یا بول جاتا ہے اس میں میں کہتے ہوں وہ بات میں معذرت بھی کر سکتا ہے ایکسپٹنس بھی معذرت بھی ہوئی تو کنٹروورشل چیزیں ان کے پاس سے آتی رہیں گے اور جو قائد آزم یونیورسٹی ہے وہاں سے بھی ان کو آج سے شاید بارہ پندرہ سال پہلے وہاں سے بھی اب یہ وہاں پہ نوکری نہیں کرتے ہیں انہوں نے اور جگہیں بھی بدلی ہیں جو ان کی سوچ آپ دیکھ رہے ہیں وہ سوچ اچانک نہیں آئی وہ الفاظ اچانک نہیں نکلے ہوں گے وہ ایک ان کی سوچ موجود ہوگی جس وقت صحیح ٹائم پہ ان کو لگا کہ شاید this is the right time اس کو بھی نہیں پتا میرے ملک کا جو پوٹینشل ہے یقین جانے میں یہی پیدا ہوئی ہوں میں پاکستان کی ہی بیٹی ہوں یہی میرا دینہ مرنے مجھے آج تک پاکستان کے اندر کبھی اگر دل میں کوئی چیز بہت ناگبار گزرتی ہے ظاہر ہے ملک ہے چیزیں ہوتی ہیں لیکن اگلے ہی لمحے جب مجھے اپنی پاکستان کی positive تصویر نظر آتی ہے تو negativity تو کہاں جاتی ہے مجھے یاد نہیں رہتا انہیں اندازہ نہیں تھا کہ پاکستان میں اس طرح کی statement دینے کے بعد انہوں نے یہ سوچا کہ ایک بات کہی جاتی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ reaction کتنا ہے لیکن یاد رکھئے گا یہ آہستہ آہستہ درجہ بدرجہ اس چیز کو ہمارے ملک میں لایا جا رہے اور دیکھا جا رہے یہ ٹیس کیا جا رہے لیکن علیہ صاحبہ آپ تھوڑا سا نوٹ کیجئے گا اس چیز کو کہ پہلے جو ہے وہ حجاب کو مذہب یا مسلک سے جوڑا جاتا تھا کہ جب عورت حجاب میں نکاب کرتی ہے تو وہ سعودیہ کو فالو کرتی ہے یا وہ گول چادر لیتی ہے تو وہ ایران کو فالو کرتی ہے اب وہ تمام تر امپیکٹ اس طرف آگیا ہے کہ گول چادر اور نکاب دونوں ہی نہیں ہونا چاہیے اس معاشرے کے اندر مطلب اس جو یہ سازش ہے اس میں بھی دن بہ دن جدت آ رہی ہے بھائی ہم حجاب کی ہم تو صرف اتنا کہتے ہیں کہ کسی بھی خاتون گھر سے نکلیں گی وہ خود اپنے آپ کو دیکھیں گی ان کی فیملی ان کے لیے جیسائیڈ کرے گی کہ انہوں نے گول چادر میں نکلنا ہے انہوں نے ہجاب میں نکلنا ہے انہوں نے دوپٹے میں نکلنا ہے یہ کسی حکومت کا تو کام ہی نہیں ہے پاکستان جب سے بنا ہے اللہ کا قرم احسان تھا کہ ہم چاہے اپنے بالکل اول جو ہمارے دور تھے وہاں سے لے کے آج تک یہ تو کبھی ایشو زندگی میں میں نے سنے ہی نہیں ہم یونیورسٹی میں بھی پڑھے ہیں ہم کالجز میں ہمیں یہ پتا تھا کہ جس کو جو بہتر لگتا ہے وہ اس انداز میں وہ اپنا لباس زیبتن کرے گا لیکن یقین جانئے اتنا معقول لباس تھا ایون جو لوگ ویسٹرن ڈریسز پہنتے ہیں وہ ویسٹرن ڈریسز میں بھی اس بات کا بہت خیال رکھتے تھے کہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں ہم نے کس جگہ جانا ہے جس جگہ ہم جا رہے ہوتے ہیں اس انداز میں جائیں گے اور سر پہ دوپٹا رکھنا کون سی بڑی بات ہے جس اپنی جب عبادت کی جگہ جاتے ہیں تو سر پہ دوپٹا نہیں رکھتے کیا یہ جو کرسچنز ہیں یہ اپنی عبادت کی جگہ پہ جا کے یہ دوپٹا نہیں رکھتے کیا ہم احرام میں کیا ہم اپنی مزد میں اپنی نماز میں کیا ہم لوگ دوپٹے نہیں بانتے انہوں نے دپٹے کو اتنا بڑا ایشو بنایا کیوں دپٹے کا قابلیت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے کوئی تعلق نہیں ہے سو فیصد عدالیہ سالم صاحبہ میں متفق ہوں مذہبی سکولرز کا بھی یہاں پر جو ہے وہ کافی کردار بنتا ہے سینئر مذہبی سکولر ہیں ادارے نور القرآن کے سربراہ بھی ہیں محمد علی شاہ صاحب میں جساعت اس وقت موجود ہیں بہت شکریہ شاہ صاحب آپ نے بھی اپنا قیمتی وقت نایت کیا شاہ صاحب کیا کہیں گے سر میں اور آپ کون سے معاشرے میں جی رہے ہیں سر کے اس معاشرے کے اندر ہجاب پر تنقید ہو رہی ہے اور میں اور آپ کچھ نہیں کر پا رہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بہت شکریہ آپ نے تو مجھے اس وعام میں مدعو کیا بڑا اہم ٹوپی کی پاکستان کا بنا ہوا ہے پرمیشہ آپ ایسے موضوع کو لیتے شابل کرتے ہیں جو انہیں جس کا لوگ باہر پاکستانی کیا دنیا میں لوگ یعنی کہ اس پر ڈسکس کر رہے ہیں دیکھیں حضرت پرویز ہوت بائی جو ہیں ان کا اپنا میار ہے اس لئے یہ اپنی سوچ کے حساب سے بنیادی حقوق کی تشریح کرتے ہیں شاید یہی وجہ ہے کہ پرویز ہوت بائی کو ان کے عظیم کاموں پر نوبل پرائیز نہیں ملا دنیا میں سائنس دان میاری تحقیق کو تسلیم کرتے ہیں بالکل جس کی جڑے نظر آئیں جمہوریت سے مراد ایک انسان کے ذاتی خیار کا ہزار ہے سر تو پاکستان میں عوامی ریفرنڈم کروالیتے ہیں بھائی کہ خواتین ہجاب کے حق میں ہیں یا نہیں پرویز ہوت بائی کی جمہوریت میں تو ایسا ریفرنڈم ممکن ہی نہیں ہے آپ دیکھیں یہ ہماری ماشاء اللہ ایک مشرقی کلچر ہے خواتین پردے پر فخر محسوس کرتی ہیں وہ آپ فرانس میں آپ نے دیکھا ہجاب پر کیا ہوا مسئلہ یہ کہ یہ تو ایک سوچ ہے بھائی جو جس طرح چاہے زندگی گزارے اس کو اختیار ہے اسلام کسی پر زبردستی مسلط نہیں کرتا یہ تو کام دل سے کرنا ہے تو اب جیسے اب کرن ناز کا ایک عمل رہا ہے دیکھیں سر ہم گناہ گار ہیں پر گدار نہیں کرن ناز نے بھی اسی بات کا ثبوت دیا ہے کرن ناز عام طور پر ہجاب نہیں کرتی مگر اس کی مخالفت بھی نہیں کرتی گناہ گار کو معافی مل جائے گی جناب محمد علی صاحب علی بھائی مگر شیار اسلام کا یقصر انکار کرنے والے کو کیسے معافی مل سکتی ہے ایک شخص نماز نہیں پڑتا چلے دیکھیں سر پتا کیا ہے اس نے اس بات کا یہ بتایا ہے کہ بھائی میں بھلے پردہ نہیں کرتی ہوں لیکن میں اس کو ڈیفائن کر سکتی ہوں میں ایمان اللہ پر ایمان لکھتی ہوں اور اسلام قرآن کے اسلام کے اقامات کو ڈیفائن کرتی تو میں ان کو خراج تحسین پیش کر ہوں کہ انہوں نے ایک تمام پردہ کرنے والی خواتین کے لئے ایک مثال قائم کر دی آپ دیکھیں نا ہماری بالدہ یہ خوشی سے پہنتی ہیں فخر محسوس کرتی ہیں ہمارا کلچر ہے آپ بتائیں بی بی مریم ہمارے لئے قابل احترام ہیں جہاں بھی مجسمہ لگا ہے ان پر چادر سر پہ ہوتی ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے لئے قابل احترام ہے وہ پردہ کرتی تھی تو مقصد یہ ہے کہ بھائی یہ کوئی اللہ معاف کرے میں سمجھتا ہوں کہ زبردستی والا معاملہ نہیں ہے لیکن قرآن و سنت کی خلاف کم سے کم سر میڈیا پر ایسی گفتو کرنا پردہ کرنے والوں کو توہین کرنا ان کو باندھ اللہ یہ بالکل یہ مضمت ہے اس کی قابل مضمت عمل ہے لیکن میں شاہ صاحب چھوڑا سا روگوں گا آپ کو مجھے ایک بریک کے لئے کہا جا رہا ہے بریک کے بعد پرگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے حالیہ ساریم صاحبہ بھی میرے ساتھ موجود ہیں اور محمد علی شاہ صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں آیا پوچھا جائے گا کہ ایک استاد کو جو ہے یہ چیزیں زیب دیتی ہیں کہ وہ کس قسم کی بات کر رہا ہے ایک بریک کے بعد پرگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے ویلکم ایک ناظرین پرگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے آلیہ ساریم صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں اور مذہبی سکولر محمد علی شاہ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں شاہ صاحب میں دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا اس کے بعد میں یہی سوال آلیہ ساریم صاحبہ سے بھی کروں گا شاہ صاحب کیا کہنا پسند کریں گے سر میں نے اپنے بریک پر جانے سے قبل جو ہے وہ ایک سوال چھوڑا تھا کہ ایک استاد کے اوپر یہ بات زیب دیتی ہے کیونکہ آپ بھی ایک استاد ہیں بہت سارے شاگرد آپ سے جو ہے تعلیم کا حصول ممکن بناتے ہیں کیا کہیں گے سر ایک استاد اگر اس قسم کی بات کرے گا تو پھر معاشرے کے اوپر ہم کیا بھیج سکتے ہیں جو ہم آنے اور نہیں بھیج سکتے یہ بتا دیں آپ علی بھائی آپ کو پتا ہے ہم کتنے سالوں سے دوہزار چار سے میڈیا سے وابستہ ہیں ہر طرح کے لوگوں سے ملناتے ہیں مجھے پتا لگایا کہ پاکستان میں بہت سے ہجاب والی خواتین بڑے عوضوں پر کام کر رہی ہیں یقین کریں ان کے انٹرویو دیکھے ہیں وہ کس طرح پاکستان کے دور دراد ہراکوں میں سفر کرتی ہیں اور ان کے مطابق لوگ بے پناہ عزت دیتے ہیں میں ان کی باتیں بتا رہا ہوں جو کہ عرضیات کی سائنٹان ہے سر یہ بیرل اقوامی کانفرنس میں پیپر پڑھتی ہیں انہیں کسی قسم کی پرولم محسوس نہیں ہوتی بلکہ یہ بتاتی ہیں کہ دوسرے سائجدان تعریف کرتے ہیں کہ آپ آزاد قوم ہونے کی نمائندگی کر رہی ہیں یہ اپنے کلچر کے ساتھ کھڑی ہیں مجھے یہ بتائیں یہ حود صاحب سے پوچھیں کہ یہ آپ ہوتے کونے ہجاب پر بات کرنے والے یہ تو آئین پاکستان کی مسلسل خلاف بڑھ دی کر رہے ہیں سر بھائی آپ کو پاکستان اچھا نہیں لگتا تو وہاں چلے جائے جہاں ان کے مزاج کے مطابق کائنوں اور کانونوں آپ اپنے مزاج پہ تو لوگوں کو نہیں ڈالے نا سر جو لوگوں کا کلچر ہے ہمارا مشرقی کلچر ہے اور ہجاب میں فقر محسوس کرتی ہے سر میں یہ عرض کروں آپ سے کہ پاکستان بنا کس لیے کیا تھا پاکستان کا مقصد کیا لا الہ الا اللہ دسور ریاست کیا ہوگا محمد میں کہتا ہوں تمام لیبرل لوگوں سے کہتا ہوں آپ بھائی ریفرنڈم کرائیں پورے پاکستان میں صحیح کہ خواتین پاکستان کی ہجاب کے بارے میں کیا کہتی ہے خدا کی قسم ان کو بھو چھپانا مشکل ہو جائے گا تو ضرم میری گزارش یہ ہے دس بستارز ہے کہ آپ میڈیا پر یہ مجھے لگتا ہے مشہور ہونے کیلئے جان پوچھ کے ایسٹوپک لاتے ہیں بلکل ان کو پتا ہے اور میں آپ کو یقین سے بتا رہا ہوں یقین جانی ہے ہماری بہنیں بیٹییں سر وہ آپ گن پوائنٹ پر پردہ نہیں کرتی وہ اپنے دل سے کرتی ہیں سر کچھ دلی سے کرتی ہیں اور فقر محسوس کرتی ہیں کوئی آپ ہجاب کا ترکی میں آپ دیکھ لیں آپ فرانس پر مثال لے لیں سر یورم میں تیری سے پھیلنے والا مذہب کونسا مجھے بتا دے دنیا میں اسلام ہے لوگ اس کو فولو کر رہے ہیں اور آپ مسلمانوں کے آپ کیا بات کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں سمجھ نہیں آرہا کہ کس طرف مجھے لے کر جانا چاہ رہے ہیں پاکستان کو اور کیا بنانا چاہ رہے ہیں سر آپ مثال لیں وزیراعظم پاکستان کو میں خراج پیشن پیش کروں گا اپنی ان کی زوجہ کو سر آپ دیکھیں نا آپ وہ کہاں کہاں نہیں گئی آپ وہ حرامین تکی پہن گئیں وہ انہوں نے سری لنکا جہاں دورہ کیا آپ وزیراعظم کے ساتھ خاتون اول پاکستان کی باپردہ تھی لوگوں نے عزت کی نگا سے دیکھا مجھے بتائیں اگر یہ عزت نہ ہو تو وزیراعظم کی اہلیہ پردہ کریں گی بھائی اس میں عزت ہے اس میں عورت کا وقار ہے تو میں تو کرن ناز جیسی اور سب بہنوں کو سلام پیش کروں گا آپ یسے بھائیوں کو جو اسلام کو ڈیفائن کرتے ہیں جو قرآن و سنت اور اللہ کے ایک امار کی پہلوی کرتے ہوئے چلیں ہم گناہ دار ہو سکتے ہیں ہم گدار تو نہیں ہیں آپ یہ آج پرام کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ آپ امان دار ہیں آپ اللہ رسول کے قوانین کے ساتھ کھڑے ممکن ہے کہ آپ کا میرا ہنڈر پرسن عمل نہ ہو لیکن سلام گناہ گار تو ہو سکتے ہیں ہم گدار نہیں ہیں تو یہ میرا پیغام ہے بلکل یہ مذہب سے سو فیصد گداری کے ہی مترادف ہوتا ہے بہت شکریہ محمد علی شاہ صاحب مذہبی سکولر میرے ساتھ موجود تھے آلیہ سالم صاحبہ دیکھیں مذہبی سکولرز جو ہیں پردہ کرایا جا رہا ہے کہ ان سے پولا جا رہا ہے کہ آپ اس طرح کریں اور وہ اس کو پسند کر رہی ہیں اور دوسری جانب یہ پاکستان ہے جس کے اندر اس قسم کے لوگ ہیں جو کہ پبلیسی سی اسٹرنڈ کے نام پر سوشل میڈیا پر فیموس ہونے کے لیے اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں بات یہ ہے کہ اللہ جب پردہ کروانا چاہے اللہ پوری دنیا کو پردہ کروا سکتا ہے کون سوچ سکتا تھا کہ کوویڈ میں ہم آدھے مو کو چھپائیں گے اور اس طرح سے چھپائیں گے کہ اگر ہم اس کو اوپن کر دیں گے تو ہماری زندگی موت کا مسئلہ ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ کے تو اپنے کمالات ہیں بس اللہ تعالیٰ ہم پر رحم رکھے وہ تو بہت کچھ کر سکتا ہے لیکن یہ بھی ضرور ہے کہ اگر ہم چہرے کو چھپا لیتے ہیں تو ہم الٹرا وائلٹ ریس تو بھی بچتے ہیں سائنٹیفکلی بھی اگر آپ چیزوں کو دیکھیں گے تو چہرہ چھپانے سے کسی معاملے میں کوئی نقصان ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے اور اس میں جب ایک بات ہمیشہ سے میں نے کہا نا کہ یہ تو کبھی زیرے بحث آئے ہی نہیں کہ ہجاب کرنا ہجاب نہیں کرنا پاکستان کی عورت کو خود یہ معلوم تھا کہ اس کو کیا کرنا ہے اور ہر عورت کی ایکسپٹنسی پاکستان میں اور آج بھی ہے پاکستان میں ہر عورت کو قابل عزت سمجھا جاتا ہے شاید یہی بات ویسٹ کو یا ان لوگوں کو جو اس قسم کے بیانات دے رہے ہیں پسند نہیں آ رہی ہماری ترقی کیونکہ دیکھیں عورت نے اب اس وقت عالم یہ یہ ہجاب کی بات کرتے ہیں جائیے جا کے ریزلٹ نکال کر دیکھئے کہ کتنی بچیاں ٹاپ کر رہی ہیں سوٹ اپنے سکول اور کالیجز میں اس قسم کے الٹے سیدھے بیانات دے کہ وہ والدین جو اپنے بچوں بچیوں کے لیے تھوڑے پوزیسف زیادہ ہیں کیونکہ وہ بچے جو آسانی سے سکول کالیجز یونسٹی پہنچتے ہیں وہ اپنی جگہ لیکن جن کو ماباب نے پیچھے رکھا ہوا تھا یہ کہہ کہ تم گھر سے نکلو گی تو کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے پھر پتہ چلا کہ ہجاب میں وہ پڑھ سکتی ہیں وہ پڑھ رہی ہیں وہ ٹاپ کر رہی ہیں وہ آگے بڑھ رہی ہیں وہ پائلٹ ہیں شہناز لغاری جو جہاز اڑاتی ہیں وہ بھی تو ہجاب کرتی ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ جہاز اڑاتی ہیں کتنے ہمارے پاس یہاں پہ خواتین ہیں جو ایمفل کر رہی ہیں جو پی ایش ڈی کر رہی ہیں جن کے پیپرز پبلش ہو رہے ہیں وہ ہجاب کرتی ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کی اس بات کو بالکل میں آلیہ سارم صاحبہ ایک چیز ایک خاتون کا ذکر میں اور کرتا چلوں ایک خاتون کا ذکر میں اور کرتا چلوں مسلم دیکھ فنکشنل کی رہنما ہے نسرہ سہر عباسی صاحبہ جن کے حوالے سے سوشل میڈیا پر واضح آیا تھا کہ انہوں نے شرعی پردہ کرنا شروع کر دیا اور وہ اب شرعی پردہ کے ساتھ ہی پرگیامز میں شرکت کرتی ہیں دیکھئے اللہ جس کے دل میں جو خیال لائے میں نے آپ کو کہا نا میں اس چیز کو تو کہتی نہیں کہ کس نے کیا نہیں کیا لیکن جو کر رہا ہے اللہ جس کو اپنی طرف بلائے جس کو جو ہدایت اللہ دے دے بہت اچھی بات ہے اور پھر وہی والی بات کہ اس حضرت کرن ناز نے واقعی بہت بہترین کام کیا کہ اس نے پروگرام کے بیچ میں نکاب کر کے بتایا کہ میں پروگرام ایسے بھی کر سکتی ہوں اور نکاب پہننے کے بعد میرا ذہن اسی طرح کام کرے گا جیسے بغیر نکاب کے میرا بولنا میرے الفاظ میری فکر میری ہر چیز وہی رہے گی تو اس قسم کے الزام لگانا کہ نکاب کے بعد لڑکیوں کو احساسے کم تری میں مبتلا کیا جائے یہ بہت بڑی زیادتی ہے اور وہ بچیاں جو نکاب کے بعد ترقی کر رہے ہیں پڑھ رہے ہیں اگر اس قسم کی باتیں پروپیگنڈا ہوگا اس طرح کی باتیں نکلیں گی تو والدین کہیں نہ کہیں پوزیسک ہو جاتے ہیں والدین کو کبھی نہ کوئی نہ کوئی ایسا ان کا ذہن منتشر ہوتا ہے تو آپ تو اپنی بچیوں کو تعلیم سے روک رہے ہیں آپ بچیاں تو کہیں کہ کسی حال میں بھی آؤ تم پڑھو تعلیم حاصل کرنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر پرز ہے اس میں ہجاب کہاں سے بیچ میں آگیا ہجاب کہاں سے بیچ میں آگیا یہ بلکل سو فیصد یہ بہت آپ نے اچھی بات کی کہ ہجاب کہاں سے بیچ میں آگیا تعلیم کے اصول کے لیے ہمارے ساتھ ڈاکٹر فروخ شاہ صاحب بھی موجود ہیں کسی تعرف کے محتاج نہیں ہیں ممتاز ریسرچ سکولر ہیں بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ نے بھی اپنا قیمتی وقت دنایت کیا ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہیں گے سر کہ یہ کس قسم کے جو ہے وہ ٹیچرز ہمارے سروں پر مسلط ہو گئے ہیں سر کہ آکے بولتے ہیں کہ ہجاب کا حصول صحیح نہیں ہے مطلب یہ مو اور مصور کی ڈال بہت بہت شکریہ آپ کا شاہ صاحب وہ آپ نے مجھے یاد کیا سب سے پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ اس وقت تو ہمارے ملک میں جو تعلیمی ادارے ہیں یہاں پہ ایک بہت بڑا ایجنڈا ایک بہت بڑا ایک پروپوگینڈا ایک پوری ایک سوچ کو لے کے چلا جا رہا ہے جسے کہتے ہیں ایتھیسزم ٹھیک ہے ہمارے یہاں پہ سکول میں کالوجز میں یونیورسٹریز میں بچوں کے اندر یہ سوچ پیدا کی جا رہی ہے کہ وہ اسلام کے بارے میں سوال کریں وہ اللہ کے بارے میں سوال کریں کچھ لوگوں پہ پھر توہین کے جو ہے نا وہ ایف آئی آرز ہوتی ہیں ٹھیک ہے ہمیشہ کسی بھی معاشرے کو دین کے سانچے میں ڈھالا جاتا ہے ہمارے یہاں پہ دین کو معاشرے کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کی جا رہی ہے جس کی ورہ معاشرے میں بگاڑ بڑھتا جا رہا ہے آپ یہ روز مر رہا کہ آپ یہ ریپ کیسز دیکھیں جو بھی زیادتیوں کے کیسز کوئی نہ کوئی آپ کو کیس نظر آتا ہے ہمیں اس کے بارے میں بات کرنے کو تو موقع مل جاتا ہے ہم بات تو کرتے ہیں جی فلانے نے یہ کر دیا فلانے نے یہ کر دیا لیکن آج تک مجھے بتائیں کسی نے اس کا سلوشن دیا یا سلوشن ملا یا کسی ہم کسی سلوشن پہ آ سکے نہیں آ سکے اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے دین میں جو ہمیں اخلاقیات سکھائے گئی ہیں زندگی گزارنے کے حصول سکھائے گئے آپ کے آن میں موبائل فون ہوگا آپ موبائل اگر کوئی لیتے ہیں اس کا ایک اپنا اپنیٹنگ سسٹم ہوتا ہے آئی اوز ہوتا ہے اچھا اگر آپ اس موبائل میں تھوڑی سی بھی چھیڑکھانی کریں گے آپ کا موبائل ڈسٹرب ہو جائے گا آپ موبائل آپ کا ہینگ ہو جائے گا آپ کو دوبارہ اس کو ریفریش کرنا پڑے گا فلیش کروانا پڑے گا سوفیر اپڈیٹ کروانا پڑے گا اسی طرح سے اللہ تعالی نے آپ کو زندگی گزارنے کے کچھ حصول دی ہیں ٹھیک ہے اب وہ نصولوں کو فالو کرنا آپ کا کام ہے اگر آپ نصولوں کو فالو نہیں کرتے تو زندگی آپ کی خراب ہوگی اس میں کل کو آپ ذمہ دار اللہ تعالی کو نہیں ٹھیرا سکتے اس میں ذمہ دار آپ خود ہے تو فروغ شاہ صاحب کیا لگتا ہے سر یہ مطلب یہ آلیہ سالیم صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے میں نے تھوڑے دے پہلے ان سے بھی یہ سوال کیا تھا کہ ایک سازش کے تحت جو ہے وہ اس پورے معاشرے کو جو ہے وہ اس سمت میں ڈھالا جا رہا ہے جس سمت میں ہمیں نہیں جانا چاہیے یا جس سمت کی بنیاد لا الہ الا اللہ نہیں ہے شاہ صاحب مجھے کچھ دن پہلے کراچی کے ایک بائیس سالہ لڑکے نے ویڈس ایپ پہ میسج کیا کہ فروغ بھائی میں دہریہ ہو چکا ہوں میں نے اسلام چھوڑ دی ہے تو میں آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی آپ نے ایک ایتیس عورت کو اسلام قبول کروایا میکسیکو کی اب اس وہ بچہ میں نے سوال کیا کر رہا ہے کہ جی اللہ تعالیٰ ایک ہی کیوں ہے اللہ تعالیٰ دو کیوں نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کا سلسلہ کی روک دیا ٹھیک ہے مرد مرد سے شادی کیوں نہیں کر سکتا عورت عورت سے شادی کیوں نہیں کر سکتی یہ ایک بائیس سال کا بچہ یہ سوال پوچھ رہا ہے اور وہ کہتا میں اسلام چھوڑ چکے میری فیملی کو نہیں پتا اور میرا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے اور میرے پاس دو سے تین پار لاہور کی کچھ پرائیوٹ یونیویسٹری کے سونرس جو مجھے پرسنل ہی مل کے گئے ہیں جن کا ان کا بھی یہ یقید ہے کہ وہ اسلام چھوڑ چکے دہری ہو چکے ہیں اور وہ بھی یہ سوال کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی مارے جی کلاس میں ہمارے ٹیچرز ہم سے یہ ڈسکشنز کرتے ہیں ٹھیک ہے ہماری سوسائیٹی کے اندر ایک چیز ہے ایلومیناٹی تنظیم سے یہ ساری چیزیں ایلومیناٹی میں آتی ہیں وہی چیز ہمارے اندر الگ الگ بندوں کے تھروں الگ الگ لوگوں کے تھروں الگ الگ جو شوپوں سے لوگ تعلق رکھتے ہیں ہمارے اندر یہ چیزیں پیدا کی جا رہی ہیں ہمارے اندر یہ سوال اٹھائے جاتے ہیں یہ باتیں کی جاتے ہیں کیوں کیا جا رہا ہے اسلام کے مطابق آپ نے ملک بنا لیا صرف ملک بنا لے تاکہ اس ملک کو چلانا بھی پڑتا جی الگ الگ ایلومیناٹی کی ایک تنظیم ہے آپ بھی جانتی ہیں میں بھی جانتا ہوں یہ اسی کا ایجنڈا رائج کیا جا رہا ہے یہ فرما رہے ہیں دیکھیں چیزیں تو میں نے آپ کو کہا نا یہ ابھی کا نہیں ہے یہ ساری وہ چیزیں ہمیں معلوم ہیں بس اس کو کر 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 ہمیشہ سے غدار ملک اندر سے پیدا ہوا کرتے ہیں ہمیں کبھی بھی باہر سے خطرہ نہیں رہا ہمیں خطرہ ہمیشہ اپنے اندر کے لوگوں سے ہمارے ہی اندر کے لوگ ہو جاتے اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ انہی سے ہمارے ملک خطرہ ہے ہمارے ملک کے عام باشندوں سے عام عوام سے خطرہ نہیں ہے ہمارے ملک کی مائیں سب ہوئی ہیں جو دپٹہ لینے میں فخر محسوس کرتی ہیں اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ زمانہ ہی رہتا ہے ہم بدل جاتے اور اتنا اثر ہم نے ویس کا لے لیے کہ اپنی شناف ختم کر کے ہم اپنے آپ کو اس میں ضم کر رہے ہیں اور صرف یہ میں آپ بتا دوں کہ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے خواتین سوڈنٹ کے ہجاب پر بات کیے سلیبس پر اتنی زیادہ تنخید ہو رہی ہے کیونکہ سلیبس نے ہمیشہ سے ایکسپٹ کی ہوئی ہے ہم نے کبھی منع نہیں کیا ہم تو وہ ہیں دوسروں کی جنگ رہی ہیں ہمارے اوپر ہی ٹیرررسٹ نے حملے کی اور ہمیں ہی ٹیرررسٹ آ گیا دنیا کوئی ہماری اتنی دوست نہیں ہے ہم دنیا کی عزت کرتے یہ بلکل پوائنٹ کی ہے کہ سب کچھ چیزیں چالی وہاں سے نہیں ہے جی اصل میں یہ جو تنظیم ہے اس کی پلاننگ ہوتی پارٹی نہیں منائی جائے جہاں پہ یہ ایونٹ نہیں ہوگا کیا ہوگا کہ جنات اور شیعتین کا حلیہ پنا جانوروں جیسی شکلیں بنا پھولوں میں جائیں گے اور آپ پارٹی کریں گے اس اسلام سے کیا تلق آپ اسلام کے خلاف جا رہے اللہ رب رب العزت نے آپ کو انسان بنایا اپنا قیمتی وقت نایت کیا معاملات ایسی ہی ہیں کہ دوسرے کے نظام کو یہاں رائج نہیں ہونے دیا جائے گا جس حد تک آواز اٹھائی جا سکتی ہے آواز اٹھائی جائے گی ان تمام چیزوں کا ہمارے پاکستانی اسلامی جمہوری پاکستان کے جمہوری اسلامی معاشرے سے خاتمہ کرنا میری اور آپ کی سو فیصد ذمہ داری ہے اور ہم یہ ذمہ داری بخوبی نبھائیں گے آخری حد تک بھی جائیں گے اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد علی کو دیجے اجازت صحت نے ساتھ دیا اور زندگی نے وفا کی تو پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ